اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرنیس تحریک انصاف عید کے بعد ہم خیال سیاسی جمعاتوں کے ساتھ احتجاج کا پلان بنانے بیٹھی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ مخالفین کے خلاف احتجاج کے لیے تیار تحریک انصاف کے لوگوں کے اپنے مزاج اور دماغ ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہیں پی ٹی آئی اس وقت بھرپور آپسی انتشار کا شکار نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے آپسی انتشار کی اس کہانی میں آج نیا اور سب سے بڑا ٹویسٹ خود بانی پی ٹی آئی نے ڈال دیا ہے جن کا کہنا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں شیر افضل مروت تو پارٹی پالیسی پر اختلافات اور پارٹی کے اندر سے ہونے والی مخالفت پر کوئی ڈھکی چھپی نہیں رکھتے ہیں آج انہوں نے چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کے ساتھ کھڑے ہو کر سریعام کہہ دیا کہ پارٹی کے اندر سے ان کی کھینچہ تانی ہو رہی ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا واقعی ہے اور بیرسٹر گوھر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بے خود پر نہ ہوتے اور نہ ہے اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے تو ہیس آلویز دیر بیدہ سی جرمیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے لیے میں آپ کی بات کو دروس قرار دیتا ہوں میری کی انچہ تانی ہو رہی ہے اور جو کر رہے ہیں اب کل کے ان کے ساتھ میں کروں گا خان صاحب کو بھی بتاؤں گا اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے کمبخت میرے ساتھ بفض موابع میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے کچھ موز پہلے ناظرین تحریک انصاف کے اندر سیاسی اور وقلہ قیادت کے درمیان مسائل کی بھی اطلاعات آتی رہی تھی جس کے بعد سیاسی قیادت کو سیاسی فیصلے کرنے کی ہدایت کی خبریں سامنے آئی تھی اس دوران ایک شو میں پی ٹی آئی کے سینئر رانوما حامد خان صاحب نے پارٹی رانوما نئی پنجوتا کو پہچاننے تک سے انکار کرتے ہوئے شیر افزل مروت کے بیان کو بھی غیر دے دیا رہا تھا پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی میں نئی انٹری گزشتہ روز شہریار آفری دینے ماری ہے شہریار آفری دینے کوہارٹ میں جو سے میں اپنی پارٹی قیادت تھی قیادت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آستین کے ساپ موجود ہیں ابھی ہمارے اندر کچھ آستین کے سامپ ہیں منافق اندر بیٹھے ہیں میں کھل کے بات کرے والا ہوں میں کسی شوکاز موقع سے نہیں درتا میں اللہ سے درتا ہوں امرہ ایو بھائی آپ کے گھر میں آیا میں آج علیہ امین خان سے بھی کہہ رہا ہوں اوپر پیراشوٹس ریچکٹ ہے جنہوں نے خات کے قبر میں چڑے گھوم پہ آپ پھر ان کو گلے لگا رہے ہیں ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے ہم ابھی تک خاموش ہوں مجھے بھٹنے پہ مجبور مس کریں یہ تمہارے بات کی باتی رہی ہے ہم ناظرین خبریں ہیں کہ شہریار آفریدی کے کے پی سے خورم زیشان کو سینٹ کا ٹکٹ نہ دیے جانے پر پارٹی قیادت سے بڑے ناراض ہیں اور ایسے وقت میں کہ جب کوئی سیاسی جماعت اندرونی مسائل کا شکار ہو تو پارٹی سربراہ ایسے موقع پر معاملات کو سلچانے اور لڑائی جگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے وہ بلکل الٹا ہے خود بانیے تحریک انصاف جیل میں بیٹھ کر ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ پارٹی کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں اور وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں اڈیالا جیل میں میڈیا سے غیر اسمی گفتگو میں بانیے تحریک انصاف کا لہجہ ایک مرتبہ پھر بڑا مضاہمتی نظر آ رہا ہے جہاں وہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں ساتھ ہی بانیے تحریک انصاف نے آج ایک دلچسپ اور بڑی معنی خیز بات بھی کی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرانے کے باوجود دو بار جنرل باجوا سے مل سکتے ہیں تو کسی سے بھی مل سکتے ہیں اس وقت مسئلہ ان کی ذات کا نہیں ہے پاکستان کا ہے جس طرح یہ پیغام دیا جا رہا ہے کیا اس طرح کوئی بات آگے بڑھ بھی سکتی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اس پیغام سے کچھ دن پہلے کے پی کے کے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور صاحب اپنی پوری کیابنٹ کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں افتار کی دعوت پر گئے تھے پھر یہاں یہ سوال ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے خان صاحب کو اس معاملے میں اعتماد ملیا تھا اس معام صورتحال کے دوران آج بانی تحریک انصاف کو جیل میں میسر سہولیات کی تفصیلات بھی آئی ہیں سامنے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سیون سیلز پر مشتمل سیکیورٹی وارڈ میں رکھا گیا ہے جس میں کم از کم پیتیس افراد رہ سکتے ہیں سات میں سے دو سیل بانی پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں جبکہ باقی پانچ سیلز سیکیورٹی کی وجوہات پر بند رکھے گئے ہیں ان سیلز کے سہن کو بانی پی ٹی آئی جو اہل قدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں رپورٹ پر مزید بتایا گیا ہے کہ اڈیالا جیل میں دس قیدیوں پر ایک اہلکار تائینات ہوتا ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی کے لیے پندرہ اہلکار تائینات ہیں بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی پر مہانہ بارہ لاکھ روپے کا خرچ ہاتا ہے جبکہ سیکیورٹی کے لیے لگائے گئے کیامراز پر پانچ لاکھ روپے خرچ ہوا ہے صرف یہ ہی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کا کھانا سسٹنٹ سپریٹنڈنٹ جیل کی نگرانی میں تیار ہوتا ہے کھانا فراہم کرنے سے پہلے ایک میڈیکل آفیسر یا ڈپٹی سپریٹنڈنٹ جیل اس کا معاینا کرتا ہے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جیل کے میڈیکل آفیسر کے علاوہ راولپنڈی کے ایک اسپتال کے چھے میڈیکل آفیسران بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے تائینات ہیں اور راولپنڈی کے ایک اسپتال کے سپیشلسٹ کی ٹیم بھی جیل کا ہفتہ وار دورہ کرتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ بھی وہاں پر ہوتا ہے اس پر ہم معاملات پر بات کرنے کے لیے آج انتہائی معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضہ صاحب جمعیت علماء اسلام سے ساتھ موجود ہوں گے رانہ احسان افزل صاحب کوڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں پرگرام میں ساتھ موجود ہوں گے اور اسٹیوڈیو میں مجھے نعیم پنجوتہ صاحب جوائن کر رہے ہیں آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں نعیم پنجوتہ صاحب آپ سے ذرابات کا آغاز کر لیتے ہیں جو ریپورٹ سامنے آئی ہیں پھر اس کے ساتھ جو آج خان صاحب کا ٹون ہمیں نظر آیا اگین مضاہمتی ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے ایک طرف بانی ہے پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر آج بھی فوج اور آرمی چیف پر بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے وزیرعالہ کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہیں دعوت افتار پر وہاں پر جا کے میٹنگ کرتے ہیں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ سیکیروٹی بریفنگ وغیرہ وغیرہ تھی تو کیا وزیرعالہ آپ کے جو بانی ہیں ان کی پالیسی سے ہٹ کر اپنی پالیسی لے کر چل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے پرگرام میں موقع دیا دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آج بھی خان صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ علی مرگنڈا پر صاحب اس طرح سے گئے ہیں اور یہ وہاں پر ہوئی اور اس کے اوپر آپ نے کے پی کی ہمارے مشیر ہیں وہاں پر انہوں نے بقیدہ طور پر اس کے اوپر وزاعت بھی دی ہے کہ وہاں پر افتار ڈینر تھا یہ ایک تاثر دیا گیا کہ ان کی زیر صدارت میں ہو تو خان صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں میں کوئی یہ نہیں ہے کہ فوج کے خلاف ہوں ایک شخص کے خلاف اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ادارے ہمارے ہیں فوج ہماری یہ ملک ہمارا ہے اور میں جتنے میرے دور کے اندر جتنا پاکستان طریق انصاف کی حکومت تھی اس وقت فوج کا جو گراف لیول تھا آج اگر گرنے کی وجہ ہے یا آج اس صورتحال کے اندر پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے یا گراف گرا ہے آپ لوگوں نے بیانیاں بنایا تھا صرف اور صرف جو ہے وہ نو لیگ یہ جو ڈی لندن ایگریمنٹ کی وجہ سے ہوئے کہ آپ نے ان لوگوں کو جو ہارے ہار چکے ہیں ان کو آ کر جس طرح آپ نے یہاں پر مسنت کی اوپر بیٹھا ہے جو فارم فورٹی فائی کے مطابق ہارے ہو لوگ ہیں فارم فورٹی سیمن میں دھاندلی کر کے آپ نے ان کو مسنت پر ان کی پرفارمنس پہلے کیا ہے تو قوم دیکھ رہی ہے پوری دنیا میں ایک میسج جا رہا ہے کہ ہمیشہ جب وہ آئے ہیں تو صرف اور صرف انہوں نے اپنے جداد جدادیں کاروبار سارا کچھ بنایا ہے انہوں نے ملک کا نہیں سوچا اور آج بھی خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف فکر ہے تو اس ملک کی ہے اور میں اس ملک کے لیے ڈٹا ہوا ہوں آج آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ اندر بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں تو غربت کی بات کرتے ہیں معاشی استقام کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت معاشی استقام تب آئے گا جب سیاسی آپ کا استقام آئے گا اچھا یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پارٹی توڑنا چاہتے ہیں شہریار آفریدی صاحب بھی بڑا کھل کر کل بولیں تو کون لوگ ہیں وہ آپ کس طرف شامل ہیں جوڑنے والوں میں یا توڑنے والوں میں نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو اس حق کا کلمہ جو ہے خان صاحب کے ساتھ بلند کیا ہے بغیر کسی عہدے کے بغیر کسی لالچ کے اور یہ چیزیں براد دن اور بھی اسی طرح سے ہمارے ہزاروں کارکنان ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ہر جگہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرنٹ کے اوپر آ کر لڑ رہے ہیں اس وقت بھی سارے محول کے اندر نہیں یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں خان صاحب نشاندہی کر رہے ہیں دیکھیں دیفینیٹلی اب خان صاحب اس کا بہتر پتہ ہوگا کہ وہ کس ایک فرد کی دو فردوں کی تین کی ایک نشاندہی کر رہے ہیں یا ان کو کوئی اطلاعات ملی ہیں کس طرح سے یہ سٹیٹمنٹس بنوائی گئی ہے یا چلائی گئی ہے بسیکلی تو وہ کنسرنٹ ہے کہ جو سٹیٹمنٹس چلائے گئی ہے چلیں خان صاحب نے تو یہاں تک بات کر دی لیکن شہریار آفریدی صاحب تو ان سے دو قدم آگے کی بات کریں وہ تو پوری قیادت کی بات کریں وہ تو وزیر آلہ صاحب پر بھی تنقید کر رہے ہیں نہیں ابھی بات ہوئی ہے وہ ابھی انہوں نے میسج کیا ہے کور کومیٹی کے اندر اور وہ بالکل اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس میری تقریر کا توڑ مروڑ کے ایک غلط اثر دیا گیا کہ لگتا ہے کہ میں پاکستان طریق ضرور آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کسی ایک شخص سے ہو سکتا ہے دو لوگوں سے ہو سکتا ہے اس کی کسی پالیسی کی اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے فوراں فور ایسی دیسیجن کے اندر نہیں بٹھایا یا مجھے مشاورت نے کی ٹائم ایک ایشو ہو گیا یا کوئی ریزن بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف انہوں نے مجھے سائٹ پر کر دیا یہ انہوں نے وضاحت دیئے کور کومیٹی کو اپنی کہ جو وہ بات کر رہے تھے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے یا طور مڑوڑ کر پیش کی گئی ہے یا ان کا مقصد یہ نہیں تھا یہ انہوں نے وضاحت دیئے دیکھیں انہوں نے یہ میسج جو کیا ہے انہوں نے یہ بات کیا ہے وضاحتی میسج کیا ہے وضاحتی میسج کر لیں یا ایک یہ کر لیں کہ ان کے اوپر جب مختلف طرف سے انہیں میسج پہنچا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کے اوپر میسج کیا ہے کہ میرے جو تقریر ہے یا جو میری بات ہے اس کا غلط مقصد لیا جا رہا ہے کہ میں نے کچھ اس سینس میں کہا ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی کوئی اگر ہے اس کی اوپر موبم ہے تو میں کلیر کرنے کے لیے تیار ہوں لہٰذا وہ معاملہ دیکھیں یہ انٹرنل معاملہ ہے ہمارا اب معاملہ کیا ہے کہ اس وقت جو توجہ ہے سر ایسا ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہ ہو وہ جو بات کر رہے تھے ان کو معلوم تھا بہت اچھے طریقے سے وہ کیا بات کریں تب ہی انہوں نے اسی تقریر میں ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ کسی شو کاؤز سے بھی نہیں ڈڑتے ہیں تو اسی لئے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مجھے میسج انہوں نے کیا ہے تو وہ شو کاؤز سے پہلے پھر وضاعت ہی میسج کیا ہے کیا دیکھیں شو کاؤز کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پارٹی نے شو کاؤز بے جا رہے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں شہریار افریدی صاحب وہ درست کر رہے ہیں تو درست کر رہے ہیں تو دیفنیٹی ہر بندے کا کسی معاملے کی اوپر اتراز ہو سکتا ہے اور وہ خود بتا سکتے ہیں بہتر اتراز ان کا کیا ہے ٹھیک رانہ احسان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ فرمائیے پی ٹی آئی کے جو بانی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو جو سزا دی گئی ہے وہ ان کو توڑنے کے لیے سزا دی گئی ہے اور سر یہ آپ لوگ کو یقیناً جانا پہ جانا سا موقف لگ رہا ہوگا کیونکہ جس وقت مریم نواز صاحبہ کو سزا دی گئی تھی تو آپ کی پوری پارٹی کا یہی پوائنٹ آف یو ہوا کرتا تھا یہی موقف ہوا کرتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو اس لیے سزا دی گئی ہے کہ میاں صاحب کو توڑا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دونوں سزاؤں میں بڑا فرق ہے ایک سزا سپریم کورٹ نے دی تھی مریم نواز صاحبہ کو میاں نواز شریف کو جہاں نہ ان کے پاس کوئی رائٹ آف اپیل تھا اور ایک سزا جو ہے وہ لوگر کورٹ نے دیئے بشرا بی بی کو یا خان صاحب کو ٹرائل کورٹ نے دیئے تو دیفنیٹلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب ہائی کورٹ میں ان کی اپیلز ایکسپٹ ہو رہی ہیں تو وہ کیسز جو ہیں ان کی سزائیں سسپینڈ ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ فرق ہے اور دوسرا یہ میرا نہیں خیال توڑنے کے لیے کوئی سزا ان کو کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کی جاری ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا تاثر آئے کہ ان کی اوپر کوئی بڑا پریشر ہے یا نورمل جس طرح سزائیں وہ ہی دی جاری ہیں بلکہ وہ تو بنی گالا کے اندر ہیں اور جو الزامات بھی آئے وہ بھی بگر ثابت ہو گئے کہ ان کی کوئی کھانے پینے میں کوئی معاملہ تھا پھر ان کے اپنی ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تو جو جنرل پروپوگینڈا ایک پی ٹی آئی کی مشین کرتی ہے اور عوام کو جو گمرا کرتے ہیں وہ جاری ہے لیکن توڑنے تو بالکل کوئی ایسا کوئی تاثر اب تک نہیں آئے سزائیں بھی عدالتوں نے دی ہیں ہم نے تو نہیں دی تو پریزن لاؤ جو ہے جو سب پریزننس کے لیے اپلائے ہوتا ہے وہی اپلائے ہو رہے تو ایسا تو کوئی تاثر نہیں ہے میرے خال سے اور نہ کوئی ایسا کیا جا رہا ہے صحیح کامران مرتضی صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم سر وہ ایک تصویر مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے نائنٹیز میں غالباً وہ جو اخبار میں آئی تھی جس میں عمران خان صاحب اور مولانا فضل رحمان صاحب ہوا میں ہاتھ بلند کی ہوئے وہ تصویر تھی پھر اس کے بعد ایک ٹرن آیا جس میں خان صاحب آپ کی جماعت کو سیاسی جماعت ہی نہیں مانتے مولانا صاحب کو یہودی ایجنٹ تک انہوں نے قرار دیا اور جو کچھ پر سٹیٹمنٹ آپ لوگ کی پارٹی کے لیے آتے رہے وہ بھی ہمارے سامنے اب خان صاحب کے لہجے میں بڑی واضح طور پر تبدیلی آئی ہے جو تحریک چلانے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد اس میں وہ آپ کو شامل کرنے کا اندیا بھی دے رہے ہیں تو آج جو کچھ خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی جماعت کے حوالے سے اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ اس سے بہت شکریہ کہ رجوع کیا ہے خان صاحب نے اپنے خیالات سے اور ان کا ہمارے بارے میں وہ خیالات نہیں ہیں جو ہمارے بارے میں جلسوں میں فرمایا کرتے تھے یا ان کے ساتھیوں کے بھی شاید اب خیالات وہ نہیں رہے مگر بات یہ ہے کہ ہم جو ہم نے پہلے تحریک چلائی ہے خان صاحب کے حوالے سے اور جو اس کی نتائج ہم نے دیکھے ہیں وہ نتائج ایسے ہیں کہ ہم نے میرا خیال ہے سب سے زیادہ اپنے ورکر کو تھکایا ہے ہمارا ورکر سب سے زیادہ تھکا ہے اور وہ جو شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس وقت جس وقت خان صاحب کے خلاف جو ہے تحریک چل رہی تھی اور مار ہم کھا رہے تھے یا جلسے ہم ہمارے ہو رہے تھے یا الزامات ہم پہ لگ رہے تھے وہ اندر ہیں ہم باہر ہو گئے تو اگر اسی طرح کی تحریک چلانی ہے تو پھر ہم اپنی تحریک جو ہے وہ اکیلے چلانے میں زیادہ کنوینیٹ فیل کرتے ہیں ہم کو وہ تحریک بالکل قطعا وہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہماری کراؤڈ کی اوپر آ کے کوئی تقریریں کرے اور اس کے بعد جب وقت آئے کوئی الیکشن کا تو پھر ہم ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کو اپنے سائز میں رکھا جائے اور دوسرے جو ہے وہ پھر اس سارے معاملے کے بینیفیشری ہوں ہم نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنی ہے دستور کی جو ہے سینس میں ہم ریسٹوریشن چاہتے ہیں تو وہ ہم اپنے طور پر میرا خیال ہے کرنا ہمارے لئے کنوینیٹ ہوگا چیز ہمیں کامن ہے شاید وہ بھی تحریک کا آغاز پشین ڈسٹک سے کر رہے ہیں اور ہم بھی پشین ڈسٹک سے کر رہے ہیں ہمارا بیس کو جلسہ ہے اور ان کا بھی شاید کوئی اس سے پہلے یا اس کے بعد ہوگا تو فیل وقت تو معاملہ اپنا اپنا ہے اور ہم نے اس کو تقریباً مہینہ یا اس سے کم یا اس سے کچھ سیادے میں کنوینیٹ کرنا ہے آپ لوگو بھی نیٹ ہöffänder آپ لوگو بھی کنوین کی نمط بم گانا نمط برقی مانور کنوینیٹ کنوینلک جو خان ساپ سزائے دی گئی ہیں وہ خان سب کو حرانے کے لئے دی گئی ہیں جی ی عائی کو بھی ایسے لگتا ہے کنوینیٹ کو فائدہ ہوگا ہے اور اس سے یہ سوال پیدا ہو تا ہے یہ سزائے بناتی بھی ہیں یا نہیں بناتی ہیں پر ہاں دیکھی بات یہ تو پھر بچوں والی بات ہے اس سے پہلے والا سیٹ اپ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان لیگ تھا اس وقت اگر یہ بات کہتے تو ان کے اوپر بلیو کی جاتے اس کا بینفٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کو اس کا یقینا بینفٹ پہنچا ہے لوگوں نے اس کو رد کر دیا ہے آپ رات گیارہ بجے تک کیس چلائیں آپ پراسیکیوٹر کو جو ہے نا وہ ان کا وکیل بنا دے لوگوں نے اس کی اگینس ریٹیلیٹ کیا ہے مگر اس وقت تو یہ ڈیزائن کس نے کیا تھا اس وقت تو ڈیزائن جو ہے وہ اس وقت کی حکومت نے کیا تھا اس وقت تو جو سٹیبلشمنٹ تھی یا وہ سٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ ان لیگ تھی انہوں نے کیا تھا تو جب ان کو ایک چیز باؤنس کر گئی ہے تو اب کہو کہ جی نہیں وہ تو ہم اس میں شامل نہیں تھے جو جو شامل تھے وہ تاریخ کا حصہ ہے صحیح آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا میں ذرا دوبارہ وہ تو شہریار آفریدی صاحب کی بات چل رہی تھی میں ذرا اس پر دوبارہ آنا چاہ رہی ہوں خورم زیشان جن کا ذکر شہریار آفریدی صاحب اور بیڈسٹر گوھر کر رہے ہیں ان کی جگہ ٹکٹ کس کو دیا گیا ہے یہ بھی بتا دی جائے گا اور سب سے بڑھ کر یہ ٹکٹ تو کور کمیٹی کے مشاورت سے جاری ہوئے ہوں گے انہوں نے نام سنی اتحاد کاؤنسل کو بیجے ہوں گے وہاں کون ہے جو بانی چیرمن اور موجودہ چیرمن کے فیصلوں سے انحراف کر رہا ہے کہ جس کے بعد یہ سیچویشن پیدا ہو رہی ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو بتاؤں تو مختلف جیسے کور کمیٹی ہے میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں اور آگے ایک مثال کے طور پر اگر پنجاب کے حوالے سے ٹکٹ فائنل کرنے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ پنجاب کا صدر کون ہے ریجنل کا جنرل سیکرٹی کون ہے تو خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ وہ بھی ساری ایک ٹیم جو ہے بنائی جاتی ہے کہ جو مشاورت کر کے خان صاحب کو فینلائز کر کے وہ لسٹیں بھیجے اور اس کے اوپر خان صاحب اپنا ڈیسیجن دیتے ہیں آپ دیکھیں اگر تو تھوڑا سا بیک پہ جائیں تو جس وقت یہ سارے ایمین ایز ایم پی ایز کے ٹکٹ فائنل ہونے تھے جنرل ایکشن تھا اس وقت لسٹ لے جانے کی جازت نہیں دی گئی تھی اس وقت کیونکہ سینٹ کے نام تھوڑے تھے تو اس کے اوپر خان صاحب سے مکمل مشاورت کے بعد یہ نام دیئے گئے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی نام دیں تو اس کو پھر چینج کیا جائے ہاں یہ ضرور ایک ہے کہ خان صاحب کوئی نام دیتے ہیں تو اس کے اوپر رائے دی جائے کہ یہ یہ ہے یہ نہیں بنتا اور اس کو کر لیں تو وہ خان صاحب پھر حتمی فیصلہ خان صاحب کی چلتا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنے بھی نام فائنلائز ہو رہے ہیں وہ سب خان صاحب کی حتمی فیصلے سے ہی ہو رہے ہیں بلکل میں خود گواہ ہوں اور میں کئی میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوا تھا جہاں پر گوھر صاحب بات کر رہے تھے اور اور بھی دوست ہمارے جو وہاں پر جن کی ایکسیس تھی تو لازٹ ٹائم بھی وہ بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دیکھیں ان کی بینیں باہر آتی ہیں ان کی میسز کے ذریعے وہ خود پیغام دے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا حکم نہیں مان رہا یا کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کو پتا ہے پھر ایک بندے کو ٹکٹ اگر نہ ملے تو وہ دیفینیٹلی تھوڑا سا اسے ہوتا ہے کہ میں اتنا ٹائم سے میں تھا اور میری بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں اچھا اب احسان صاحب رانہ سنہ اللہ صاحب مسلم لیگ دون پنجاب کے صدر ہیں قیادت کے انتہائی قریب ہیں سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹائے اگر باتچیت کے لئے تیار ہوں تو پھر ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے تو کیا پارٹی کے اندر اس حوالے سے چل رہی ہے ڈسکشن دیکھیں میرے خواہل سے یہ رانہ صاحب کے پرسنل کومنٹس ہیں اور یہ نہ گورنمنٹ کا موقف ہے اور نہ یہ پی ایم ایل این کا موقف ہے نہ یہ پارٹی لیول کی اوپر ابھی اس طرح کی کوئی ڈسکشن جاری ہے ایسلا ہے کہ ان کی کوئی رہائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ عدالتی معاملات ہیں اور حکومت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بات یہ کہ ان سے باتچیت تو کیوں نہیں ہو سکتی ان کی جماعت ہے ان کے جو بھی انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں پارلمنٹ میں وہ فورم موجود ہے پارلمنٹ کا فورم موجود ہے جہاں باتچیت ہونی چاہیے اوپوزیشن کا بڑا اہم رول ان فورمز میں موجود ہے اور ہمارا دیکھیں اب تو یہ جو یہ دوبارہ سے لانگ مارچ اور یہ دھنے اور یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں یہ سڑکوں پہ نکلیں گے تو یہ اس سے کیا حاصل ہوگا جبکہ جتنے بھی ان کے مطالبے ہیں وہ تو آئینی طور پہ جو ازاد عدالتیں ہو گئیں یا ای سی پی ہو گئی ٹریبیونل ہو گئی اس سے تو اس سے حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو حکومت تو سمجھتی ہے کہ ڈائلوگ ہونا چاہیے جو غوریت کے اندر اپوزیشن کا ایک اہم رول ہے وہ رول پارلمنٹ کے اندر ہے یہ جو آپ کی پالیسی ہے مقدمات بنانے کی یہ ون ونڈو پالیسی ہوگی جو پی ٹی آئی کے لیے ہے وہی باقی جماعتوں کے لیے بھی ہوگی جیسے کہ وہ باہر نکل رہے ہیں سڑکوں پر آ رہے ہیں تو ان پر تو مقدمات بن رہے ہیں لیکن کیا یہ جے یو آئی کے لیے بھی ہے یہ اچگزی صاحب کی پارٹی کے لیے بھی ہے یا ان کے لیے کچھ مختلف ہے یا اگر انہوں نے کوئی ریلی نکالنی ہے تو اس کا پورا ایک لائے عمل ہے اس کا طریقہ ایکار ہے آپ جاتے ہیں جہاں انہوں نے کرنا ہے وہاں آپ جو لوکل گورنمنٹ ہے جو دسٹک گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کے اجازت نہیں ملتی جو ڈی سیز ہیں تو اگر ان کو نہیں ملتی اجازت تو اس کی وجوہات وہ لوکل گورنمنٹ یا جو ڈی سٹک گورنمنٹ ہے جہاں عدالت بھی ان کو اجازت دیتی ہے وہاں بھی ڈی سی صاحب جا کے دعویٰ بول دیتے ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر عدالت کا فورم موجود ہے لیکن بات یہ اگر کوئی اجازت نہیں ملتی تو اس کی وجہ جو ہے وہ ڈی سٹک گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہو یا کوئی اور معاملات ہو اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ عدالت کا رکھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک پروسیجر ہے اگر اس کو وہ وائلیٹ کریں گے تو پھر وہ قانون توڑیں گے تو پھر دیفنیٹی وہ سپیس موجود رہتی ہے کہ قانون جو ہے جب وہ عدالت جاتے ہیں عدالت سے فیصلہ لے کر آتے ہیں عدالت سے اجازت لے کر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ نئے جو آپ خود اپنے موہ سے بتا رہے ہیں کہ پھر وہ مختلف تھریٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اجازت بہرحال نہیں ملتی تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ باقی جماعتوں کے لئے بھی ہوگا ایک چھوٹا سا بریک لیجئے بریک کے بعد آکے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے تینوں معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں کامران صاحب سر یہ فرمائیے گا وفاقی وزیر امیر مقام صاحب یہ خبر پختون خواہ میں گورنر راج لگانے کے اندیا دے رہے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جے یو آئی کے لئے قابل قبول ہوگا سر اس کو ابھی تک پارٹی کے اندر ڈیبیٹ نہیں کیا مگر میں اپنے لئے جو اپنے طور پہ جو اس کو دیکھ رہا ہوں یہ اس طرح کا غیر جمہوری اور غیر دستوری عمل بلکل غیر مناسب ہے ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے تھی ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی اگر یہاں پہ گورنر راج لگ سکتا تو پھر دوسرے صوبوں میں بھی لگ سکتا پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا وہاں پہ بھی بہت سے مسائل ہیں یا صرف اسٹابلشمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرنا صرف مسئلہ نہیں ہوگا باقی اور مسائل ہیں داندلی کا مسائل ہے منڈیٹ کا پرابلم ہے چوزن رپرسنٹیٹیو نہیں ہے تو یہ یقیناً بہت سے مسائل اس بات پہ تو دوسری جگہوں پہ بھی گورنر راج لگ سکیں گے تو ایسی بات نہ سوچئے نہ کرئے اور دستور کے دائرے کے اندر چلیے کامران صاحب آپ لوگوں نے وزیر آزم کا انتخاب سپیکر کا انتخاب ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ان تمام کا بوائکوٹ کیا لیکن دوسری طرف سینٹ الیکشن میں آپ نے حکومتی امیدواروں کو ووٹ دیا ہے اب سر نو تاریخ کو چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ووٹنگ کے عمل کا حصہ بنیں گے گلانی صاحب کو ووٹ دیں گے سر دیکھیں جو ووٹ دیئے گئے تھے دو حصے ہیں سوال کے جو ووٹ دیئے گئے تھے اس کے اگنس ووٹ لیئے بھی گئے تھے ہیدری صاحب نے سینٹ میں اپنی سیٹ خالی کی تھی اس کے اگنس ووٹ پورے نہیں تھے وہ ووٹ وہاں پہ لیئے گئے اور یہاں پہ دیئے گئے اور پارٹیاں اس طرح سے پولٹیکل پارٹیاں اس طرح کرتی ہیں اسی طرح سے باقی اس بات سے بچنے کے لیے کہ کوئی الیگیشن آئے صبح بلوشتان کے حوالے سے بڑے بڑے الیگیشن آتے تھے کہ فلان ایم پی نے یہ کر لیا فلان یہ کر لیا تو وہ بھی ہم نے جو اس کو بیٹھیا کہ اس میں ہم نقصان میں تھے ہماری سے زیادہ سیٹ بنتی تھی مگر وہ ہم نے کر لیا اب جو دوسرا مسئلہ ہے جو نو تاریخ کو اجلاس بلوایا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک یونٹ جو وفاق کا ہے اس کو ہم انکار کر رہے ہیں اس کے یونٹ ہونے سے ابھی تک وہاں الیکشن ہو نہیں پائے اس میں پی ٹی آئی بھی قصور وار ہے اس میں وفاق بھی قصور وار ہے پی ٹی آئی نے ان کو اوت نہیں لینے دیا کسی نہ کسی طریقے سے اور وفاق جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بینٹ اپان ہے کہ معاملے کو جو ہے نا جو لوگ ہیں ان کا اوت ہو جائے جو سینٹ کا چیئرمنٹ بھی آ جائے سینٹ کا ڈپٹی چیئرمنٹ بھی آ جائے پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس طرح سے ان ایکٹیو کبھی بھی سینٹ نہیں ہوا مشرف نے ایک دفعہ کیا تھا مگر وہاں از ایک ہول سسپینڈ تھا کسی جمہوری یا سو کارل جمہوری دور میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ سینٹ جو انہ ان ایکٹیو اور ان ایکٹیو ہے اور دن جو انہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا پورے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک یونٹ کی طرف سے ابھی تک وہ سینٹر جو انہ بعد فائنل نہیں ہوئی ہے وہاں الیکشنز ملتوی ہوئے ہیں اس کے باوجود الیکشن میں ہم جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی دستور کی وائلیشن ہوئی سادہ سے سوال کاملان صاحب چیئرمن سینٹ کے لئے آپ لوگ ووٹ دیں گے نہیں دیں گے حصہ بنیں گے اس کا اس کے اوپر کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے مولانا صاحب کی مولانا صاحب جو بھی کہیں گے وہ اس طرح سے کر لیں گے مگر یہ جو لیگل پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ لیگل پوزیشن یہ ہے کہ وفاق کی ایک اکائی جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا اور اس کی باوجود نامکمل صورت میں اس کا اجلاس بھی ملوانے جا رہے ہیں اس کا الیکشن بھی کرانے جا رہے ہیں اور جنہوں نے بھی یہ مشروع دیا وہ درست نہیں ہے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کچھ فیصلہ نہیں ہوا جو انسٹرکشنز اگر مولانا صاحب کی طرف سے آتی ہیں اس پر منوان عمل کیا جائے گا تو سر اگر یہ انسٹرکشنز آ جاتی ہیں کہ آپ نے حکومتی عددار کو سینٹ کے لیے سپورٹ کرنا ہے یا چیئرمن سینٹ کے لیے آپ نے ووٹ دینا ہے تو پھر سر یہ کیسے ہوگا ایک طرف آپ اسی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے نکل رہے ہیں دوسری طرف آپ حکومتی لوگوں کو ہی سینٹر یا چیئرمن سینٹ بنوارے ہوں گے امیدواروں کو جتوارے ہوں گے اور جتوائیہ بھی ہے یہ ابھی تک فیصلہ تو آ جانے دی یہ بات یہ ہے کہ ووٹ جو ہوتا ہے میں اگر سینٹر ہوں تو پارٹی کی وجہ سے ہوں تو ووٹ جو ہے وہ پارٹی کیا پارٹی ایک دیسیجن تو لے لے ابھی تک ہم نے کوئی دیسیجن نہیں لیا مجھے گلانی شاہب کا فون آیا انہوں نے ریکویسٹ کی سب کچھ مگر ابھی تک مجھے کوئی افیشلی مولانا صاحب کی طرف سے یا مولانا ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں حیدری صاحب مولانا حیدری صاحب ان کی طرف سے کوئی ایسا ڈیسیجن کنوے نہیں ہوا کہ آپ نے کیا کرنا ہے مگر جس وقت میں اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں ایک لیگل پوزیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مگر ووٹ ہمیشہ پارٹی کا ہوتا ہے پارٹی کے ووٹ کو ہم کبھی بھی وائلیٹ نہیں کرتے ہم پھر اس انسٹریکشن کے اوپر جاتے ہیں اور اسی طرح سے ووٹ دیتے ہیں اندر بیٹھ کے ہم اپنی رائے ضرور دیتے ہیں مگر باہر جا کے وہ پھر ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے فیصلہ ہو جائے بلکل ٹھیک ہے پنجودہ صاحب آپ لوگوں کی طرف سے چیئرمن سینٹ کا الیکشن ملتوی کروانے کی درخواست دی گئی ہے تو اگر یہ نہیں مانا جاتا الیکشن کمیشن کی طرف سے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشنز ہے دیکھیں یہ مانا نہیں جاتا تو پھر اس میں معاملہ دیکھا جائے گا لیکن الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہماری طرف سے اندیا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے امیدوار کیونکہ آج دسکشن ہوئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے اندر مشاورت کر کے اس علینا چاہتے ہیں تو بالکل نہیں امیدوار ابھی سامنے آئیں گے امیدوار ابھی نہیں ہے ممکنہ امیدوار چیئرمن سینٹ کون ہوگا کس پر ڈیبیٹ کس پر ہو رہی ہے ابھی اس حوالے سے کوئی نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کے اوپر خان صاحب نے نام دیا ہے بریسر علی زفر جی جی علی زفر صاحب کا نام آج چیئرمن بریسر گور صاحب نے اس کا نام کیا ہے اب مزید اس کے اوپر حتمی اگر کوئی ہے اس کے اندر چینجنگ ہے تو وہ وقت سے پہلے آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن اس ٹائم تک جو پارلیمانی لیڈر ہیں اور اس حوالے سے نام دونوں آگئے ہیں دوسرے نمبر پر بات یہ ہے جس وقت آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں تو ساری سیلیکشن رہی تھی سب کو پتا ہے جس طرح سے وہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق لیکن جو بھی آگے پروسس بڑھ رہا تھا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مقصود نشستوں والا معاملہ وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیے جائے لیکن اس وقت نہیں دیکھا گیا اور اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے کہ جلاس بلا دیا گیا سر پیپلز پارٹی نے میرے پرگرام میں بیٹھ کے یہاں پر آپ کو آفر کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر بات کر لیتی ہے ورنہ ہم ان کو سرپرائز دیں گے تقریباً پانچ سینیٹر کے حوالے سے فیصل کریم کنڈی صاحب یہی پر بیٹھ کے بات کر کے گئے رانہ صاحب یہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ سینیٹ ایلیکشن کے حوالے سے رانہ صانعاللہ صاحب کو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ان کو الیکشن لڑوایا جائے لیکن اس پر پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتراض سامنے آیا ایسے ہی ہوئے سر نہیں میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے سینیٹ کی اوپر رانہ صاحب کا اگر آپ خود موقف سنیں تو وہ تو ان کا موقف ہے کہ وہ سینیٹ کا الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے اور وہ ان لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں جو لائن میں لگے ہوئے تھے اور جن کو موقع جنرل الیکشن میں لڑنے کا نہیں ملا یہ ان کا اپنا بیان ہے تو پھر میرے خال سے اسی کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ کینیڈیٹ ہی نہیں تھے سینیٹ کے اندر اچھا سر یہ وزیر داخلہ پنجاب اور وزیر اعلی پنجاب کے درمیان جو تائیناتیوں کا مسئلہ ہے یہ بڑا سنگین شکل اختیار کر رہا ہے پنجاب حکومت نے افسران کو ریلیس کرنے سے معذرت کر لی ہے ایک ہفتہ ہو گیا ہے جو آئی جی اسلام آباد کا عوضہ ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے یہ ان سے سوٹ آوٹ کرنے کے لئے کیا کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایسا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے کچھ لوگوں کی چوئیس ہوتی ہے کہ کوئی سپیسیفک افسر آنا چاہیے لیکن اس کے اندر ٹوٹل ہارمنی ہے جو ڈیو کورس ہے وہ فالو ہوگا اور جلد یہ تائناتی مکمل ہو جائے گی کوئی ایسا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے کھوڑا ڈیلے ہے لیکن یہ بھی ریزول ہو جائے گی صحیح تو پنجاب حکومت نے سر معذرت کیوں کی ہے انہیں کنسلٹ نہیں کیا گیا یہ خبر ہے تانس صاحب سی میرے خال سے یہ حجودہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں کنسلٹ نہیں کیا گیا لیکن ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ معذرت کی گئی ہے تو معذرت کیوں کی ہے سر کوئی ایسا اوفیشنٹ پر بھی بیان نہیں آیا ہے کہ معذرت کی گئی ہے لیکن یہ معاملات آنے والے چند دنوں کے اندر سیٹل ہو جائیں گے اس کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے چوائسز ہوتی ہیں کہ کس کو لے کے آنا ہے لیکن ایک پوسیجر ہوتا ہے اس کے تحت یہ چیزیں رتبال ہو جائیں گی بلکل ٹھیک ہے اچھا سر ایک اور اہم معاملہ ہے جس پر میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تینوں کا کامنٹ شامل کروں لیکن پہلے احسان صاحب آپی زرست پر بات کیجئے گا آج جو بھارتی وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور جو کل ایک گارجن کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے آئی ہے ساری چیزیں چند دن پہلے وزیر خارجہ اور وزیر میری ٹائم یہ بھارت سے تجارت کھلنی چاہیے جیسے پوائنٹ او ویوز رکھے ہوئے تھے اس طرح کے موقف دے رہے تھے تو ایسے اس طرح کے معاملات کے ساتھ کیسے کھلے گی سر نہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھارت سے بیان آیا ہے جس منسٹر نے بیان دیا ہے انہوں نے تو اطراف جرم کیا ہے کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ کینیڈا کے اندر بھی اسی طرح کے اعزامات کنیڈین حکومت سے نکلے کہ جو ایک سکھ لیڈر تھا جس کو اعزام لگایا تھا میں بتاتا ہوں اس کے جو ہیں وہ انڈیا سے ملتے ہیں اور انڈیا جو ہے بیرون ملک اپنے سپائز کے ذریعے اسیسینیشنز کر رہا ہے تو جو بیان آج انڈیا سے آیا اس سے تو یہ موقف کلیر ہو گیا کہ انہوں نے اطراف جن کیا ہے اور اس کی اوپر ہم اس کو انٹرنیشنل فورمز پر ٹیک اپ کریں گے تو آپ نے تجارت کی بات کی وہ ٹوٹلی سپرٹ ہے دیکھیں ابھی چائنا اور انڈیا کی سکرمشز ہیں اور بہت سویر ان کے بورڈر کلیشز چل رہے ہیں لیکن ان کی تجارت پر امپیکٹ نہیں آیا یہ ایک موقف رکھا ہے کہ بلکل کشمیری بھائی جو ہمارے ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہ ہمارے لیے سب سے عزیز ہیں اور ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ان کی زندگیوں میں بہتری آئے اور جس طرح سے ان کو پینکس کیا گیا وہ بھی ایک غلط اقتان تھا لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا تجارت بند کر کے ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری آئی ہے کیا یہ جو پولیسی تھی اس سے کوئی بینیفٹ ہمیں ملا ہے یا کشمیری بھائیوں کو ملا ہے تو اس کو دیکھیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پر باتچیت ہونی چاہیے کوئی ابھی حکومت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا لیکن یہ چیزوں یہ دونوں چیزیں سیپریٹ ہیں ملک آپس میں اگر کلیش بھی کر رہے ہیں کوئی چھوٹی موٹی سکرمشز بھی ہیں تو آپ کے پاس بیسیو ایگزیمپلز ہیں کہ تجارت چلتی رہتی اور آپ نے ہر اپنے جو جو فورن پولیسی کا آپ نے جو اقدام لیا ہے آپ نے اس کو سٹیڈی کرنا ہوتا ہے کہ جس مقصد سے وہ اقدام لیا گیا ہے کیا اس کے اس طرح کے نتائج آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں لیکن صرف کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم ہونے پر ہم نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا کہ جب تک معاملہ کشمیر کا معاملہ ہندگی کر رہے ہیں وہ بھی قانونی ماہر ہیں تو میں آپ دونوں سے ذرا یہ بات جانا چاہوں گی کہ یہ جو اس وقت سارا معاملہ ہے جو بیان دیا گیا وزیر دفاع کی طرف سے اب جو کل ایک رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ نے بقاعدہ طور پر ایک مہر لگا دی ہے ان کے بیان سے کہ کس طرح سے پاکستان میں بیس لوگوں کا قتل بھارت نے پلان کیا کس طرح سے یہاں پر ہوا تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو جسٹن ٹروڈو نے جب خالستان تحریک رانوما کو مارا گیا تھا قتل کیا گیا تھا انہوں نے بھی بتایا تھا کہ بھارت کی طرف سے یہ قتل کیا گیا ہے ان کی کس طرح سے ان کی حکومت کی اور ان کے لوگوں کی ایجنسیز کی انوالمنٹ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان اور کینیڈا مل کر اس تمام معاملے کو اس اشیو کو انٹرنیشنل فورمز پر اٹھا سکتا ہے کیونکہ ہم تو سالوں سے بھارت کی اس طرح کی کارستانیاں بتاتے آ رہے ہیں اب تو انٹرنیشنلی بھی اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے بہت شکریہ جی بلکل انٹرنیشنلی بھی بلکل تسلیم کیا جا رہا ہے لیکن لمہ فکریہ ہمارے لیے اس لیے یہ زیادہ ہے کس وقت صورتحار اگر دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات کہاں چلے گئے ہیں جس طرح ان کو در بدر یہاں سے کس طرح ہماری دوستی اور ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود جس طرح لوگ وہ شہید ہوئے ہیں لاست دنوں کے اندر بھی تو یہ ساری چیزیں بڑی عجیب طرف اشارہ کر رہی ہیں تیسری چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے انڈیا کے حوالے سے بیان دینے کی جس طرح سے مبارک بات دی گئی اور جس طرح سے یہ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے چائنہ کے لوگوں کو جس طرح سے مارا گیا افغانستان کے لوگوں کا جانے سے بھارت کا کیا تعلق ہے دیکھیں وہ ایک لابی ہے ایک امریکہ ایک انڈیا ایک اسرائیل یہ ایک لابی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ خان صاحب سے جب جسلی ملاقات ہوئی ہے ڈیڈ ہفتہ پہلے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آتے ہی کیوں اس نے انڈیا کے حق میں بیان دی ہے نواز شریف نے اس لیے دی ہے کیونکہ وہاں پر بیٹھ کی ایگریمنٹ ہو گیا اور اس کے ذریعے یہ ایک لابی فلسطین کے حق میں کتنی سٹیٹمنٹس دی ہیں کتنے ان کے بیان آتا ہیں کتنا انہوں نے اسرائیل کو کنڈیم کیا یہ سارا ایک تانہ بانہ ہے اور جس کے ذریعے پتہ نہیں کہاں پہ یہ سازش پا کری ہے تو یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے کشمیر والا معاملہ ہمارا سٹل وہاں پر آئے روز ہمارے پاکستانی شہید ہو رہے میں لازٹ کومنٹ سینیٹر صاحب سے لینا چاہ رہی ہوں سینیٹر صاحب جس طرح سے یہ بھارتی وزیر دفاع نے سٹیٹمنٹ دیا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر کہ ثابت ہو رہا ہے ان کے سٹیٹمنٹ سے کیا کہیں گے اس پر اور ہم کیا کر سکتے ہیں کامران صاحب کامران مرززہ صاحب تک میری آواز غالباً نہیں جاری ہے کامران صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں تو جواب دیجئے گا سر بہت بہت شکریہ کامران مرززہ موجود تھے رانہ حسان صاحب ساتھ موجود تھے نعیم بنجودہ صاحب ساتھ موجود تھے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آج بڑی اہم ترین رات بھی ہے وہ رات کے جس میں اللہ رب زلجلال نے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا تو تمام پولیٹیشنز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو بھی کریں وہ پاکستان کے لیے کریں اس سرزمین کے لیے کریں ایک چھوٹے سا بریک لیجئے واپس آتے ہیں تو اسی رات پر بات کریں گے پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج بڑی اہم رات ہے فضیلت والی رات رحمت والی رات برکت والی رات سلامتی والی رات انام و اکرام کی رات قدر و منزلت کی رات ملائکہ کے زمین پر اترنے کی رات بزرگی اور بڑائی کی رات عبادت کی رات گناہوں سے نجات کی رات مغفرت کی رات امان کی رات نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب ستر گناہ کمانے کی رات نزول قرآن کی رات قرآن کے جس میں زمین و آسمان کے مالک نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا کیا ایسی رات جس کی اہمیت رب کریم کلام الہی میں خود بیان کرے شان سورہ قدر سمات فرمائیے بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اس شب فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر عمر کے ساتھ اترتے ہیں یہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے حیہتہ مطلع الفجر صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے وجہ وجوہ تخلیق کائنات تشریف فرما ہے بنی اسرائیل کے چار انبیاء حضرت ایوب حضرت زکریہ حضرت زقیل اور حضرت یوشا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ برگزیدہ ہستیاں اسی اسی سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہی پلک جھپکنا بھی یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی یہ سن کر صحابہ کرام پر رشک کی کیفیت تاری ہے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے نبی محترم آپ کے اصحاب سابقین کی اسی سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے اور پھر جبرائیل امین نے سورہ قدر تلاوت فرمائی جس پر نبی کریم کا چہرہ اقدس فرت مسرط سے چمک اٹھا روایتوں کی مطابق شب قدر کی یہ رات تیراسی سال اور چار مہینوں کے برابر ہے یعنی ان اسی سالوں سے بھی زیادہ جس پر صحابہ کرام رشک کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مقدس رات اللہ رب زلجلال نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے سابقہ امتوں میں سے کسی کو یہ شرف نہیں بخشا اللہ نے ہزار مہینوں سے افضل رات تو دے دی لیکن اس کو رمضان کی آخری پانچ تاق راتوں میں مخفی فرما دیا ہے تاکہ ہم ہم اسے تلاش کریں بے شک اللہ رب زلجلال کو جس سجو کرنے والے پسند ہیں اس کو اپنے محبوب بندوں کا عبادت کیلئے جاگنا خوب پسند ہے مالک منتظر ہے کہ کب گناہگار میری طرف لوٹے کب مافی کا طلبگار بنے مجھ سے رازو نیاز کرے تیرا ایک قدم اٹھانے پر وہ دس قدم لپکے تیری ایک طلب پر وہ رحمتوں کے خزانے کھولے لیکن ہم ایسے ہیں کہ نہ ہمیں مانگنا آتا ہے نہ ہمیں منانا آتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک برف فروش گرمی میں بازار میں برف فروخت کر رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے ہماری زندگی بھی اس برف جیسی ہی ہے وقت رہا ہے برف پگل رہی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ برف فروش جانتا ہے کہ اس کا سرمایہ گھل رہا تھا اور ہم غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں آج اپنی عبادتوں میں اور دعاوں میں فلسطین کو اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ضرور یاد رکھے موسیقی